اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ہوتا ہے اگر ملک ڈیفالٹ کر جائے ایک عام آدمی کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے سب سے پہلے ہم دو ملکوں کو دیکھ لیتے ہیں جنہوں نے ریسنٹلی ڈیفالٹ کیا ہے لبنان اور سری لنکا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اوپر بات کریں گے پاکستان سیم ٹریجیکٹری کے اوپر چل رہا ہے آئی ایم ایف کا لون ملتا ہے یا نہیں ملتا دونوں صورت میں ڈیفالٹ ہمارے لیے بہت زیادہ قریب آ چکا ہے ہماری گردیشی گردزے ڈیٹ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ایک بلین ڈالر آئی ایم ایف سے مل بھی گیا تو اس بات کو ہم تین چار چھ ہفتوں کے لیے اور کھیچ لیں گے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی اس کے بعد ہم پھر اسی سیچویشن میں واپس ہوں گے اگر آئی ایم ایف کو لون نہیں ملتا تو سیچویشن جو چھ ہفتے بعد آنی ہے وہ بھی دو ہفتوں بعد آ جائے گی لبنان کے نئے ڈیفالٹ ہوا تو لبنان نے بھی وہ سارا ڈیٹ لے لیا وہ انٹریس کی پیمنٹس اس کے پر ٹائم کے پر نہیں کر سکا اور ڈیفالٹ ہو گیا بیروت کا ایکسپلیشن ہوا گورنمنٹ ریزائن کر کے گھر چلی گئی جو لبنیز پاؤنڈ ایک ڈالر میں پندرہ سو آتے تھے وہ پندرہ ہزار سترہ ہزار تک پہنچ گیا ایک دن بجلی گئی اور اس کے بعد سات دن تک بجلی نہیں آئی گورنمنٹ نے بول دیا آپ لوگ جو کر سکتے ہیں آپ کر لیجئے ہمارے میں اتنی حمد نہیں ہے کہ ہم آپ کو کچھ مانگوا کے دے سکیں تیل مانگوا کے دے سکیں کچھ دے سکیں گریب جو ہے وہ پستہ چلا گیا انفلیشن بڑھ گئی صبح پائسز کچھ اور ہوتے ہیں اور شام میں کچھ اور ہوتے ہیں جو امیڈ لوگ تھے انہوں نے اپنے مافیاز بنا لیے ان کے پاس پیسہ تھا انہوں نے اپنے پیسے سے تیل اور دالے اور دوائیاں ایسا بنگوانا شروع کر دی جب وہ خود مانگوا رہے ہیں اور گورنمنٹ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے تو وہ جس ریٹ کے اوپر چاکے بیچے امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب کا جینا محال ہے یہ تو صورتحال لبنان کی اچھا لبنان کی پاپلیشن خالی کوئی ساڑھے پانچ ملین کی ہے پچاس پچپن لاکھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں اس کے باوجود اتنی بدترین صورتحال ہے لوگوں کے پاس لگیریز گاڑیاں ہیں لیکن اس کے کچھ لانے کے لیے اس میں پیٹرول نہیں ہے پیٹرول آویلیبل ہی نہیں دولیں گے کہاں سے اور غریب آدمی پس رہا ہے امیر آدمی بہار جاتا ہے بہار سے اپنے چارٹر پین میں جا کے جو کچھ کرنا ہے وہ کر کے آ جاتا ہے غریب آدمی کدھر جائے گا سری لنکا کے اندر سیم حال سری لنکا میں ہوا پاپلس گورنمنٹ تھی گورنمنٹ نے عوام کو خوش کرنا شروع کر دیا جس طرح ایک باپ ہو اور وہ زیادہ پیسے نہ کم رہا ہو کوئی چھوٹی سی کریانی کی دکان ہو کوئی چھوٹی سی جوب ہو لیکن بچوں کی ہر خواہش پوری کر رہا ہو لوگوں سے کرزہ لے لے کے انہیں کبھی وہ باہر کھلانے کے لیے لیا تو کبھی ملک سے باہر سیر کے لیے لیا تو وہ بہترین سے بہترین نداز کروا رہا ہو اچھے سے اچھے اسکول کالج میں بھیج رہا ہو ایک سے گاڑی استعمال کر رہا ہو تو یہ کوئی سسٹینبل تو نہیں نہ معاملہ کب تک چلے گا ایک نہ ایک دن آئے گا کہ دوست اعباب رشتہ دار گورنمنٹ بینکز کو لون دن بند کر دیں گے اس کے بعد کیا کرے گا ایکسکیوز می بلکل اسی طریقے سے سری لنکا میں ہوا کہ پاپلیس گورنمنٹ نے لوگوں کو مراد دینا شروع کر دی ٹیکسیس کے پر مراد دی دی ہیلتھ کے اوپر دی دی ایڈیوکیشن کے اوپر دی دی اور جب پیمنٹ کا ٹائم آیا تو پیسے ان کے پاس کوئی نہیں تھے وہ کہتے ہیں نا ربی کہ مافی فلوس تو مافی فلوس میں کریں کیا تو ملک ڈیفالٹ کر گیا جو پیٹرول اسی روپے کا تھا وہ چار سو روپے کا ہو گیا جو بریڈ پینتیس روپے کی آتی تھی وہ دو سو روپے کی بھی نہیں ملتی میڈیسن پوری ملک سے غائب ہو گئی لوگ چار چار میل لمبی لائن منا کے پیٹرول لینے لگے کیونکہ پیٹرول کیوں ٹینکر آتے تھے گورنگراف پیسے نہیں کہ پیٹرول لے سکے اور تین تین چار چار دن لائن میں لگتے ان کو پیٹرول ملتا تھا مظاہرے ہوئے بہت سے لوگ اریسٹ ہوئے بہت سے لوگ مارے گئے شوٹ آن سائٹ کے اوڈرز جاری ہو گئے پریزیڈن صاحب ملک چھوڑ کے واقعے سنگھا پور چلے گئے یہ ساری کہانی ہوئی اور اب اس کو کافی عرصہ گزر چکا ہے لیکن ابھی میں ریسنٹلی سریلنکہ کے وزٹ کیا ہے صرف دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے اور غریب عوام کا بیڑا غرق ہے لوگ ریلیجن سے بہت قریب ہو گئے کچھ اور سوچھائی دے نہیں رہا جوبز لوگوں کی چلی گئی ہیں بزنس بند ہو گئے تو سب کے سب کوئی آپ کو گر جاگر کوئی ٹیمپل کوئی اسی جگہ نہیں ملتی مندر جو کھچا گچ بھراوا نہ ہو اور ان لوگوں کی چاندی ہو گئی ہے ادھر بعد یہ تھوڑا بہت چندہ جو بھی بندہ دے سکتا ہے وہ وہاں پہ دیے جا رہے اور وہاں رہاں سے لوگ دعائے کر رہے ہیں ان کو ہی بڑھا رہے ہیں کہ جی آپ نے جو گزرہ سرکتے کی تھی جو گنات ہے آپ کے اس کے چکر میں آپ ادھر بھگتے ہیں اور گورنمنٹ پولٹیشنز کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اور لوگ اپنے آپ کوئی کوس رہے ہیں یا پورا ملک بیٹھ کے انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیو سٹیوز دیکھ رہا اور کچھ نہیں کر رہا لیکن اتنا زیادہ برا ہے کہ گریب کا بڑا گرک ہو گیا ہے ایٹی فور پرسن انفلیشن تو گورنمنٹ کیتی ہے اب گورنمنٹ کو بولنے کا کیا جو چاہے بولتی رہے جو چاہے ریٹ سیٹ کرتی رہے دینا کس نے لینا کس نے اور بیشنا کس نے گورنمنٹ بول دے اگر تیسی روپے کلو آٹا ہے تو تیسی روپے کلو آٹا آویلیول بھی تو ہونا کہیں پر بھی آویلیول تو مارکٹ ریٹ کے اوپر ہوگا سیم کام کیا جو پاکستان میں کر رہے گورنمنٹ نے ڈولر کو پیک کر دیا تھا پیک کرنے کے بعد اس کو لپیٹتے رہے لپیٹتے رہے عام ڈولر کی انٹر بینک ریٹ کے اندر اوپن مارکٹ میں بہت زیادہ فرق بڑھتا چلا گیا اور جب انہوں نے پیک ہٹایا ہے تو ڈولر اب وہ جو دو سو روپے کے پر تھا وہ تین سو ساٹھ تین سو پینسٹھ کے پر پہنچ گیا ہے اور جب ڈیفالٹ شروع آتا ہے چار سو روپے میں بھی ڈولر آویلیبل نہیں تھا اس کے باوجود ابھی تک اس کو کافی مہینے گزر چکے ہیں ابھی تک آپ بھلے یہاں پر کروڑوں پتیوں اور وہ پتیوں آپ تین سو ڈولر سے زیادہ ویک کے ہفتے کے تین سو لور سے زیادہ اپنے بنک اکاؤنٹ سے نہیں نکال سکتے اب یہ دو سیچیشنز ہمارے سامنے اور اگلے تقریباً کہتے ہیں دس سال لگیں گے اکنومکس کو ان کی اکنومی کو بہتر ہونے کے اندر لبنان کی اور آہ سری لنکا کی اس ڈیفالٹ کی سیچیشنز سے اس نحوست سے بہار آنے کے لیے اب پاکستان میں دیکھیں مسئلہ یہ کہ سری لنکا میں تو سیب بائیس ملین لوگ ہیں نا تو سبا دو کروڑ لوگ لوگ ہو زیادہ ہیں سری لنکا سے ہم لوگ کیا کریں گے اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا ہے اور جیسا کے نظر آ رہا ہے کہ ہو جائے گا تو ہمارے پاس بھی فیننشل ایمنچین سے لگ جائے گی ہمارے پاس بھی شاید اب شوٹ ان سائٹ کے اوڈرز ریلیز ہو جائیں آپ کا پیسہ بنک میں پڑا ہوگا آپ نکال نہیں سکیں گے گورنمنٹ کوئی نہ کوئی فرمولا دے دے گی مثال جی روپے کہ ایک عام آدمی تیس ہزار روپے نکال سکے گا ہفتے کے بنک سے اگر آپ بزنس ہیں تو آپ کوئی دو لاکھ روپے نکال لیں گے اب آپ خود سوچیں کہ آپ بزنس چلا رہے ہیں آپ کے پاس پچاس امپلائیز ہیں اور آپ پہ رسٹکشن ہے کہ آپ دو لاکھ روپے سے زیادہ پیسہ بنک سے نہیں نکال سکتے پیسہ آپ کا ایک کروڑ روپے پڑھے ہوئے لیکن آپ اپنی اکاؤنٹ سے اپنی سٹارٹ کو دینے کے لیے دو لاکھ روپے نہیں نکال سکتے تو آپ کیا کریں گے آپ کو بچی کی طبیعت خراب ہے آپ کو فوڈ لینا ہے فوڈ پرائسی زیادہ بات ہے ہنڈر پرسن انفیشن انکریز کر جائے گی مرگی آپ کو پندرہ سو کی مل رہی ہوگی اور گورمنٹ بولے گی تیس ہزار سے زیادہ آپ نے نکالنے نہیں ہے بینک اکاؤنٹ سے ہفتے بر کے اندر تو آپ کیا کریں گے اور وہ بھی اس صورت میں نا ہے تو صورتحال اچھی کہ جن کے پیسہ ہیں جن کی کنورٹ کروا سکتے ہیں گولڈ کے اندر گولڈ میں کروا لیجئے ڈولر میں کروا سکتے ہیں کروا لیجئے ڈولر نہیں مل رہا مہنگا مل رہا ہے سمجھ میں بات آتی ہے پھر بھی بھی دو سو ستر کا مل رہا ہے نا اگر ڈیفالٹ ہو گیا تو یہ پانس سو سے اوپر چلے جائے گا اس صورت میں کیا کریں گے میں نے چھ مینے پہلے کوئی ویڈیو بنای تھی اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے اس وقت لوگوں کو بولا تھا ڈولر چینج کروا لو لوگوں نے مجھ پہ تنقید شروع کر دی کہ ڈولر کیوں چینج کروا لے اور یہ مسئلہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا خیر اس وقت ڈولر ایک سو ستر ایک سو سی روپے کا چل رہا تھا اس وقت آپ نے کروا لیا ہوتا تو سو روپے کا فائدہ تو آپ کو ابھی ہو گیا تھا نا چالیس پہن تاریس پرسن تو آپ کی اپریسیشن ایسی گھر بیٹھے ہو جاتی سری لنکا کے اندر پروپرٹیز کی ویلیو بھی الکل زیرو ہو چکے ہیں جس کے پاس جو کچھ ہے وہ بیچ کے یہاں سے سنگاپون نکل رہا ہے انڈیا نکل رہا ہے آسٹریلیا جا رہا ہے اور نیوزیلینڈ جا رہا ہے یہ ٹکی ٹکی کے ساری ویلیوز ہو گئی ہے بکوز جہاں پہ کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا کمپنی صرف اس انتظار کے اندر ہے کہ آئی ایم ایف ابھی مارچ کے اندر آئے کسی طریقے سے پیسے دے ان کے اکاؤنٹ فریز رومے میں وہ کھلے وہ سارا پیسہ اٹھائیں اور لوٹا کے من سے باہر بھاگ جائیں کئی اور چلے جائیں یہ حال پاکستان کا ہوگا تو آپ پیسے بینک سے آپ کے اپنے پیسے ہیں آپ بینک سے نہیں نکال سکیں گے تو اگر آپ کے پاس کچھ کیش رکھ سکتے ہیں سیکیورٹی کے ساتھ کیونکہ ظاہر بات ہے ہم آپ بڑی آبادی ہے تو چوری چکاری ڈھاکے وغیرہ اس کے زیادہ ہے میں نہیں چاہتا آپ بینک سے پیسے نکالیں اور خدا نہ خاصے گھر میں کوئی آپ کو لوٹ کے لے جائے جب آپ سیکیورٹی اپنے پاس کہیں رکھ سکیں تو آپ کچھ پیسے بینک سے نکال لیجئے ڈالر میں کنورٹ کروا سکتے ہیں ضرور کروا لیجئے گولڈ میں کنورٹ کروا سکتے ہیں ضرور کروا لیجئے اگر آپ کی آف شور کمپنیز ہے کوئی یو ایس میں کسی ملک سے بہار ہے تو کچھ پیسہ وہاں رکھیں کچھ پیسہ آلڈی بہار موجود ہے تو اس کو فیلحال نہ بلائیں جب تک یہ آئی ایم ایف کی ڈیل نہ ہو جائے تب تک کوئی صورتہ ہمارے پاس کلیر نہ ہو جائے میڈیسن کا کچھ سٹاک رکھ لیجئے جو بیسک پین میڈیسن ہیں پین اڈول ٹائن اڈول اور فیول کی میڈیسنز ہیں وہ کچھ سٹاک رکھ لیجئے اسی طریقے سے گروسٹی کا سٹاک رکھ لیجئے کہ کم سے کم تین مینے جب یہ اگزم سے ڈیفولٹ آتا ہے نا تو تین مینے تک تو کسی کو پتا نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے ویلیو ایکسل میں ڈولر کی روپیز کی ہے کیا خوراک کہاں سے آئے گی ڈالے کہاں سے آئیں گی گزہ کہاں سے آئے گی میڈیسن کہاں سے آئے گی پیٹرل کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا اب ظاہر بات ہے پیٹرل تم گھروں میں سیف کر نہیں سکتے لیکن جو گروسٹری یہ کم سے کم کہ خدا نہ خواستہ آپ کا دنیا سے آپ تک ختم ہو جائے اور باہر کچھ بھی اویلیبل نہ ہو یا اویلیبل نہ ہو یا افورڈ نہ کر سکے تو تین مینے تو آپ کم سے کم گزار رہے ہیں آگے اسی رمضان آنے والا ہے تو دو تین مینے کی گروسٹری اپنے پاس سٹور کر کے رکھ لیجئے حالات بہتر ہوئے اللہ نہ کرے ایسا کوئی موقع ہے آپ کسی کو ڈونیٹ کر دیجئے گا رمضان میں استعمال کر لیجئے گا آپ کے کیا پرابلم ہے کیش آپ کے پاس ہے کچھ نکال کے رکھ لیجئے ڈولر میں کنورٹ کر لیجئے گولڈ میں کنورٹ کر لیجئے ایکسٹرا ایکسپنسز آپ نے نہیں کرنے آپ نے گھڑی لینی ہے جس کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے آپ گھڑی نہیں لیں آپ کو کوئی گاڑی لینی ہے جس کے بغیر بھی گزار سکتا ہے گاڑی نہ لیں لیپ ٹوپ نہ لیں موبائل فون نہ لیں ہر وہ خرچہ جس کے بغیر آپ کی زندگی گزر سکتی ہے یقین جانی ہے اب وہ نہ کیجئے جب ہم نیوز سنتے ہیں کہ فلاں کوفی شاپ کھلی اور لوگ لائن منا کے کھڑے بیتے ہیں اور لوگوں نے ادھر خرچ کر دیا لوگوں نے ادھر خرچ کر دیا اور صبح شام بیٹھ کے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ پی ایس ایل کی انتم کب اور کونسی ریلیز ہو رہی ہے تو ڈیفال جب آ کے پڑے گا آپ کے اوپر تب آپ کو سوچنے سمجھنے کا مقابی نہیں ملے گا دنیا کو پڑھنا شروع کریں تھوڑا سا سچ کرنے گوگل کے اوپر سری لنکا میں کیا ہوا کیا ہو رہا ہے لبنان میں کیا ہوا کیا ہو رہا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ آپ اکل کے نا کھلنے اگین کہتا ہوں اسکل حاصل کریں کوئی ایسی اسکل سکیں جس سے آپ ڈولرز میں کما سکیں ابھی بھی سری لنکا میں جو تھوڑی بہت کمپنیز سروائیو کر گئی ہیں میری بہت ساری کمپنیز سے بھی ملاقات ہوئی وہ اسی وہی لوگ تھے جو ڈولر میں کما رہے تھے جن کے پیسے بہار سے آ رہے تھے وہ کسی نہ کسی حد تک سروائیو کر گئے اور فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ اب تو زیادہ پیسے ملنے لگ گئے پہلے دو سو روپے ملتے تھے سری لنکا اب تین سو پین سٹھ پہ ملنے لگ گئے تو کسی نہ حد تک ان کو فائدہ یہ ہو گیا نقصال نہیں ہوا لیکن جو لوگ اسی ملک میں سب کچھ کر رہے تھے اور سب کچھ ان کا اسی ملک سے آ رہا تھا وہ لوگ کہیں کہ نہیں رہے وہ روٹی روٹی کے مہتاج ہو گئے اور خدا نہ کرے کہ دن پاکستان کے اوپر آئے اگر آئے گا تو یہ بہت برا ہوگا بکوز ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے امید کرتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز چھوٹی چھوٹی سجیشنز آپ کے زندگی میں کسی نے کسی کام میں ضرور آئیں گی جب میں آپ سے کوئی بات عرض کیا کروں تو اس کو سنی لیا کریں یہ میری ویڈیوز اگر آپ چھے مہنے پہلے جو میں نے بنائی تھی ان کو دیکھ لیتے تو آج ہم ان سجیشنز کو ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے اگر آپ کو اسی ٹوپک کے اوپر اسپیشلی فائنشل کرائسز کے اوپر مزید ویڈیوز چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے میری کسی اصلاح پر عمل کیا اور اسے زندگی میں آپ کو کوئی فائدہ ہوا تو بھی بتا دیجئے گا تاکہ مجھے بھی سیکھ ملے کہ میری باتیں آپ کو کام دے بھی رہی ہیں یا صرف ٹائمز آئے ہو رہا ہے آپ کا اور میرا میرے واسطے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی